ہلو ستوں ویلکم ٹو سمڈ اپ اگر میں آپ سے کہوں کہ ہر انسان میں ایسے بٹنز ہیں جنہیں اگر ہم صحیح سے دبائیں تو ہم ان سے وہ کام کروا سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں جس طرح ریموٹ سے ٹی وی کے چینل بدلتے ہیں اسی طرح کچھ ٹیکنیک سے لوگوں کی نا کو ہاں میں بدلا جا سکتا ہے یہ ٹیکنیکز ہمارے لیے سیکھنا بہت ہی ضروری ہیں کیونکہ نہ صرف انہیں یوز کر کے ہم اپنے کام کروا سکتے ہیں بلکہ دوسروں کی ان ٹیکنیکز سے بچ بھی سکتے ہیں تو چلیے جلدی سے ان ٹیکنیکز کے بارے میں سیکھتے ہیں ایک جلری شاپ کے مالک کو کچھ جلریز بیچنے میں بہت مسئلہ ہو رہا تھا جلری اچھی کالیٹی کی تھی اور پرائس بھی صحیح تھی شاپ کسٹمر سے بھرا رہنے کے بعد بھی وہ جلری نہیں بک رہی تھی مالک نے وہ جلری بیچنے کے لیے کچھ سیلز ٹیکنیکز یوز کی پہلے اس نے وہ جلری لوگوں کو دکھانے کے لیے شاپ کے سینٹر ڈسپلی میں رکھی لیکن اس سے بھی کچھ نہیں ہوا پھر اس نے اپنے سیلز سٹاف کو خاص کر کے وہ جلری بیچنے پہ لگایا لیکن اس سے بھی کام نہیں بنا تب ہی ایک دن مالک کو کسی کام سے شہر سے باہر جانا پڑا اور اسی جلد بازی میں اس نے اپنے لوگوں کو جلری کی پرائس آدھی کرنے کا کہا تاکہ بھلے ہی لاؤس ہو لیکن اس جلری سے جان چھوٹ جائے جب مالک واپس آیا تو اس نے دیکھا پوری جلری بگ گئی تھی لیکن وہ یہ جان کر شوق ہو گیا کہ اس کی سٹاف نے اس کی بات غلط سمجھ کے اس جلری کی پرائس آدھی کرنے کے بجائے ڈبل کر کے لگا دی تھی اور وہی سیم جلری ڈبل پرائس پہ بگ گئی وہ حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ہوا وہی جلری جو پہلے آدھی پرائس پہ نہیں بگ رہی تھی اب اچانک پرائس ڈبل کرنے سے ایک دن میں کیسے بگ گئی دوستوں اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ایک خاص چیز سمجھنی پڑے گی جانوروں میں ترکی فیمیلز کو بہت اچھی ماں مانا جاتا ہے لیکن ان کی ممتہ کے میتھڈ میں ایک چیز بہت ہی عجیب ہے ان کی ساری ممتہ ڈپینڈ کرتی ہے بچے کی چیپ چیپ کی آواز کرنے پر باقی ساری چیزیں جیسے بچے کی سمیل اس کا ٹچ اس کا دکھنا سب بہت تھوڑا میٹر کرتا ہے اگر کوئی بچہ یہ آواز کرتا ہے تو ماں اس کا خیال رکھتی ہے ورنہ ماں اسے اگنور کر دے گی اور کبھی کبھی تو مار بھی سکتی ہے ترکی کی پوری ممتہ کا اس ایک آواز پر ڈپینڈ کرنا اپنے 1974 کے ایکسپیرمنٹ میں بہت اچھے سے دکھایا ہے بلیاں ترکی کی دشمن ہوتی ہیں اور اسے دیکھ کے ماں ہمیشہ اٹیک کرتی ہے تو ایک ایکسپیرمنٹ کے طور پر ایک سٹفٹ بلی کے ٹوئے کو ترکی کی آگے پھینکا گیا تو ماں نے ایک دم سے اس ٹوئے پہ اٹیک کیا لیکن جب اس ٹوئے کے اندر ایک ریکارڈر لگایا گیا جس سے سیم چیپ چیپ کی آواز آ رہی تھی تو ماں نے نہ صرف اس ٹوئے کو ایکسپٹ کیا بلکہ اپنے نیچے پیار سے رکھا اور اس کی کیر کرتی رہی پھر جیسے ہی وہ ریکارڈر بند ہوا اس نے ٹوئے پہ اٹیک کرنا شروع کر دیا ہمیں لگتا ہے کہ یہ کتنا بڑا پاگلپن ہے کہ صرف ایک آواز کی وجہ سے ترکی اپنے دشمن کی بھی کیر کرنے لگی لیکن اگر وہی آواز نہ ہو تو وہ اپنے بچے کو بھی مار دے گی ایسا لگتا ہے جیسے اس آواز کے ساتھ قدرتیں اس میں ایک پروگرام فیڈ کر کے بھیجا ہو جیسے ہی وہ آواز سنائی دیتی ہے ان کی ممتہ کا پروگرام اون ہو جاتا ہے یہ آواز جیسے اس پروگرام کا کلک ہو آواز سنتے ہی وہ اندھی ہو جاتی ہے اور یہ صرف ٹرکیز میں نہیں بلکہ کافی دوسرے انیملز میں بھی پایا جاتا ہے کہ وہ کچھ آوازوں اور کلرز پہ ہمیشہ سیم رییکٹ کرتے ہیں اگر اسی کلک کے بٹن کے بارے میں ان کے کسی دشمن کو پتہ لگ جائے تو وہ اسے کیسے یوز کر سکتا ہے دوستو انسان کی سائیکلوجی کی سٹیڈیز سے پتہ لگا ہے کہ انسان کے اندر بھی ایسے بہت کلک کے بٹنز ہیں جنہیں دباتے ہی وہ اکثر بنا سوچے اندھوں کی طرح سیم رییکشن دیتا ہے دوستو دنیا بہت کمپلیکس ہے اس میں کتنی الگ الگ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور کتنی ساری انفورمیشن ہے ہمارے مائنڈ کو ایک دن میں لاکھوں فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور یہ سارے فیصلے کرنے کے لیے ہمارے پاس لیمیٹڈ ٹائم اور لیمیٹڈ انرجی ہے اتنے سارے ڈیسیشنڈ ایفیشنٹلی کرنے کے لیے ایولوشن کے ساتھ ساتھ ہمارے مائنڈ نے بھی کچھ شارٹکٹس بنا لیے ہیں جیسے ہی اسے سیم پیٹرنز نظر آتے ہیں ہمارا مائنڈ ان شارٹکٹس کا یوز کر کے فیصلہ کرنے لگتا ہے حالانکہ زیادہ تر ٹائم یہ شارٹکٹس ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں لیکن اگر گلت ٹائم پہ کلک ہو جائے تو یہ شارٹکٹس بہت نقصان بھی دے سکتے ہیں ہمارے دماغ کے یہی شارٹکٹس وہ ریزن ہیں جس کی وجہ سے ہماری پہلی کہانی میں صرف پرائس کے ڈبل ہونے سے وہ جولری اتنا چلدی بگ گئی جب ہمارے مائنڈ کو کسی چیز کی ویلیو یا کولیٹی پتا نہیں ہوتی تو ہمارا مائنڈ ایک شارٹکٹ یوز کرتا ہے اور ہمارا مائنڈ اس کی کولیٹی کا پتا اس کی پرائس سے لگانے لگتا ہے ہمارے پرانے ایکسپیڈینس کی وجہ سے ہمارے مائنڈ کو پتا ہے کہ زیادہ پرائس مطلب زیادہ اچھی کولیٹی جو کافی بار تو صحیح ہے لیکن صرف ایک پرائس پر ڈپینڈ کرنا بہت بڑی گلتی ہو سکتا ہے جیسا اس جولری کو خریدنے والے لوگوں نے کیا آج کافی سیلزمن، ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیز اور بڑی بڑی کمپنیز ہماری اسی ویکنیس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی ایسی ہی کچھ ٹیکنیکس یوز کر کے تو آئیے اب ہم انہی میں سے کچھ ٹیکنیکس سیکھتے ہیں نمبر ون پینسپل آف ریزن ریزن پینسپل یہ کہتا ہے اگر ہمیں کسی سے کوئی فیور چاہیے تو ہمیں ان سے وہ بات منوانے کے لیے اس فیور کی ریکویسٹ کے ساتھ کوئی ریزن دینا چاہیے کیونکہ لوگوں کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے کوئی ریزن چاہیے ہوتا ہے اسی پینسپل کو پروو کرنے کے لیے ایک ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا کچھ لوگ لائیبریری کے باہر کی کوپی مشین یوز کرنے کے لیے لائن میں ویٹ کر رہے تھے پہلے ایک ایک ایکسپیریمنٹ میں جب کسی نے انہیں جا کر کہا excuse me مجھے 5 پیجز کوپی کرنے ہیں کیا میں پہلے کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے جلدی کہیں نکلنا ہے اس ریکویسٹ کے ریزلٹ میں 94% لوگوں نے ہاں کہا دوسرے ایکسپیریمنٹ میں ان لوگوں کو صرف یہ کہا گیا excuse me مجھے 5 پیجز کوپی کرنے ہیں کیا میں پہلے یوز کر سکتا ہوں دوستوں اس طرح کی ریکویسٹ کے لیے صرف 60% لوگوں نے ہاں کہا اب کافی لوگوں کو ایسا لگے گا نہ صرف ریزن لیکن کیونکہ زیادہ انفرمیشن دی گئی تب ہی زیادہ لوگوں نے ہاں کہا اس لیے تیسرے ایکسپیریمنٹ میں صرف کیونکہ کا ورڈ یوز کیا گیا لیکن کوئی بھی نیو انفرمیشن نہیں دی گئی یہ کہا گیا excuse me کیا میں مشین پہلے یوز کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے کوپیز کرنی ہے اس بار بھی 93% لوگوں نے ہاں کہا اس سے پتا لگا کہ ورڈ کیونکہ یعنی کوئی بھی ریزن ضروری ہے پھر بھلے ہی وہ ریزن کام کا ہو یا نہ ہو اس ایکسپیریمنٹ میں کیونکہ ورڈ نے کلک کی طرح کام کیا لوگوں سے آٹومیٹک ہاں نکلوانے کے لیے اس لیے اگر آپ کو بھی کبھی کسی سے کوئی فیور مانگنا ہو تو ریکویسٹ کے بعد کوئی ریزن ضرور دیں اس طرح آپ کی ریکویسٹ پوری ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے اور آپ کافی لوگوں سے ہاں بلوا سکتے ہیں نمبر 2 Principle of Contrast ہم جب بھی دو چیزوں کو ساتھ میں دیکھتے ہیں تو پہلی چیز ہماری دوسری چیز سے related feelings کو change کر سکتی ہے سمپلی بتاؤں تو اگر دوسرا والا item پہلے والے item سے تھوڑا الگ ہے پہلے کسی بہت خوبصورت انسان سے ملتے ہیں اور پھر تھوڑے کم خوبصورت انسان سے ملتے ہیں تو دوسرا انسان آپ کو کہیں زیادہ کم attractive لگ سکتا ہے جتنا وہ actually ہے اس سے Contrast کو صحیح سے سمجھنے کے لیے Psychologistic Simple Experiment use کرتے ہیں وہ سٹوڈنٹس کو بٹھا کے ان کے آگے دو پانی کی بکٹس رکھتے ہیں جن میں ایک طرف گرم پانی ہوتا ہے اور دوسری طرف تھنڈا پانی سٹوڈنٹس کو الٹا ہاتھ گرم پانی میں ڈالنے کو کہا جاتا ہے اور سیدھا ہاتھ تھنڈے پانی میں اس کے بعد سٹوڈنٹس کو دونوں ہاتھ نکال کر ایک تیسری بکٹ میں ڈالنے کو کہا جاتا ہے جس میں پانی normal یعنی room temperature پہ ہوتا ہے سٹوڈنٹس یہ فیل کر کے کافی حیران ہوتے ہیں کہ بھلے ہی دونوں ہاتھ اب ایک ہی بکٹ میں ہیں لیکن الٹے ہاتھ میں انہیں پانی تھنڈا لگ رہا ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں گرم آج کل کافی salesmen اپنی چیزیں بیچنے کے لیے اس principle کا use کرتے ہیں پہلے وہ customers کو کوئی مہنگی چیز دکھاتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی کم مہنگی کیونکہ پہلے customers نے بہت مہنگی چیز دیکھی ہوتی ہے تو دوسری چیز انہیں سستی لگنے لگتی ہے بھلے ہی پھر وہ بھی مہنگی کیوں نہ ہو ساتھ ہی کافی real estate agents اپنے clients کو پہلے دو بری properties دکھاتے ہیں اور پھر اصلی property دکھانے لے کر جاتے ہیں اس طرح دو بری properties دیکھنے کے بعد clients کو تیسری properties زیادہ اچھی لگنے لگتی ہے اس سے جتنی وہ actually ہے اس لیے ہمیشہ ہر چیز کو independently value کرنا چاہیے اور اسے independently ہی دیکھنا چاہیے کیونکہ اکثر comparison میں ہم contrast principle کا شکار ہو سکتے ہیں نمبر 3 Principle of reciprocation reciprocation کا مطلب ہے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا کریں یہ principle انسان کی psychology کے اوپر احسان کے بوجھ کو یوز کرتا ہے کوئی انسان بھی کسی کے احسان کا بوجھ اٹھانا نہیں چاہتا اس لیے جب بھی کوئی ہم پہ احسان کرتا ہے تو ہم اسے اتارنے کی پوری کوشش کرتے ہیں فور اگر آپ کے کسی دوست نے بردے پر گفت دیا ہے تو فائدہ رہا ہے لیکن اب کافی لوگ اور کمپنیز اس پرنسپل کا الٹا یوز کر رہے ہیں دوستو یہ پرنسپل اتنا پاورفل ہے کہ جنگ کے میدان میں بھی یہ کام کرتا ہے اس پرنسپل کا پاور ہمیں اس کہانی سے پتا لگتا ہے ورلڈ وار ورن میں ایک جرمن سولجر کا یہ کام تھا کہ دشمن کے ایریا میں گھس کے وہاں سے دشمن کے کسی فوجی کو بگڑ کے واپس لے کے آنا تاکہ اس سے کوئی انفورمیشن نکلوائی جا سکے اس نے دشمن کے ایک سولجر کو کھانا کھاتے ہوئے اچانک سے گھیر لیا گھوراٹ سے پریشان ہو کر اس دشمن سولجر نے اپنے ہاتھ میں پڑی ہوئی بریڈ اس جرمن سولجر کو آفر کی یہ بریڈ کھا کر وہ جرمن سولجر اتنا افیکٹ ہوا کہ اس نے اپنا مشن ہی ادھورا چھوڑ دیا دوسری طرف ایک سٹیڈی سے پتا لگا ہے کہ وہ ویٹرز جو کسٹمرز کو بل کے ساتھ ایک کینڈی گفت کرتے ہیں انہیں ساڑھے تین پرسن زیادہ ٹپس ملتی ہیں لیکن اگر وہ ویٹرز ایک کینڈی کی جگہ دو کینڈی دیں تو ان کی ٹپس 14% بڑھ سکتی ہیں ساتھی کافی کمپنیز آج کل اپنے پروڈک کا پہلے فری سیمپل دیتی ہیں جس کے بعد کسٹمر یہ بوجھ فیل کرتا ہے کہ اسے یہ پروڈک آرڈر کرنا چاہیے آج کافی چیارٹیز اور بیگرز بھی اس ٹیکنک کا یوز کرتے دیکھے جاتے ہیں چاہاں ٹرونیشن اور چیارٹی مانگنے سے پہلے وہ لوگوں کو چھوٹی چیز گفٹ کرتے ہیں یہ گفٹ لینے کے بعد کافی لوگ بدلے میں کچھ دینا ضروری سمجھتے ہیں اس لیے جب آئندہ آپ کو کوئی چیز فری میں مل رہی ہو تو ذرا سوچ سمجھ کے لیجئے گا میں نے ساری باتیں آپ کو روبرٹ سیالدینی کے بک The influence سے روبرٹ